میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس طرح کے کنفرنسز کا وقتاً فوقتاً افقاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پولٹیکل گراؤنڈ کبھی کسی ایک تنظیم کی نہیں ہوتی نہ کبھی کسی ایک آپ کیا سکتے ہیں کہ کسی یونئر کی ہوتی ہے یا کسی پارٹی کی ہوتی ہے پولٹیکل گراؤنڈ ٹوٹل اوورال اس کمیونٹی کی ہوتی ہے اور پولٹیکل گراؤنڈ کم فیسلا ٹوٹل اوورال اس کمیونٹی کی اوپر ہوتا ہے اس کی واضحہ مثال یہ دوں گی کہ جو بلوچ قومی تحریک ہے ان کے رینماوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب نیپ بنی تھی یا اس سے بھی پہلے یہ پیشن ہوئی کر لی تھی کہ جس طرز یہ حکومت سے یہ ریاست چل رہی ہے یہ ریاست نہیں چلی تھی اور اس وقت انہوں نے صرف بلوچ کی بات نہیں کی تھی اس وقت انہوں نے سیاست پر بسنے والے ہر شخص کی بات کی تھی اور آج کچھ ہی ثابت ہو چکی ہے کہ بلوچ اس وقت بھی صحیح تھا اور آج بھی صحیح ہے آج وہی دنگی فساد جو انہوں نے بلکستان میں کیے جو انہوں نے خیبر مختوں پاں میں کیے جو سندھ میں کیے آج بہنی پنجاب تک پہنچ چکی یہ وہی چیزیں تھی جو ان سیاست کے ورکرز نے کہا جن میں سے کئی ابا مالے درمیان موجود نہیں ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو آج بھی بابل میں سلاسل ہے اور ریاستی نورچر سیلوں میں تاسٹر برداشت کر رہے ہیں میں آج آپ سی پی کی بہت مشکور ہوں اور میں سمجھتی ہوں ہم میرے بھائی نے وہاں بات کی مانورٹی رائٹس پر بلوچ ایک سیکولر اسٹیٹ کا وہ ہے اور ہم یہاں موجود یا اس کے علاوہ جہاں پر بھی جس قسم کا بھی جبر ہو رہا ہے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں ہم پلکستانس میں جتنے بھی مظلوم اقوام کی دیریک ہیں ہم سب کی امائل کرتے ہیں ہم مزدوروں کی دیریکوں کی بھی امائل کرتے ہیں ہم سٹوڈنٹ یونینز اور سٹوڈنٹ آرگنائزیشن پر جو ایک ریک ڈاؤن نے اس کے خلاف بھی ہم منظر طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس دوران بزشتہ اگر میں کہوں کہ پچیس دنوں کے دوران جس طرح آپ سب نے بلوچ افجیدی کمیٹی تھی جو ایک تحریک تھی بلوچ راجی مچی کی اس کے خلاف آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہمارے تحریک ہمارے دردوں میں شرکت کی اس کی میں بہت زیادہ مشکل ہوں اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی پارٹیشنز میں نوائر نہ کریں کہ یہ میری تحریک ہے یہ ازارہ کی تحریک ہے یہ پشتون کی تحریک ہے یہ مزدور کی تحریک ہے یہ سٹوڈنٹ کی تحریک ہے یہ عورت کی تحریک ہے یہ سوسائٹی جس میں ہم رہے رہے ہیں یہ ٹوٹلی کولیپس ہے اس میں ہم نے آج صرف ایک شک کو ڈایا ہے رائٹ او پیسکول اسمبلی اور اس میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ڈیبیٹ اسٹرک ہوئی ہے اور اگر اس ڈیبیٹ کو پوری رات بھی چلائے تو چل سکتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس سوسائٹی کے جتنا یہ کولیپس ہے اس پر ایک ایک چیز پر ہم بات کریں کہ یہ ڈیبیٹ کتنی اور چھوئی ہے رائٹ اوف ایڈوکیشن نہیں ہے رائٹ اوف ہلس کس کو میسر ہے کسی کو نہیں ہے لائن آرڈر ٹوٹلی کولیپس ہے لوہ بنایا نہیں گیا ہے اس لیے تاکہ یہاں پر جو مظلوم اقوام ہے جو عام ایک شہری ہے اس کے اقوط سلک کیے جائیں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریاستے بنائیں اس کی گئی ہیں تاکہ وہ جو شہری ہے ان کو سالف کر سکے ان کے فلاو بیبود کے لیے بنائیں گئی ہیں تو اگر ریاستوں سے عوام کو کٹ اوف کیا جائے تو کچھ میں نہیں بچیں یہ عوام ہی ہے جو ریاستے چلا رہی ہیں تو طاقت عوام کی اوپر ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج سکھ ہم لوگوں نے کبھی اس طاقت کو یق جانی کیا کبھی ہم نے اس مظلوم کو جو لاکی بھی کہا رہا ہے جو اپنے روزگار کے لیے دربدر بھی ہے دو وقت کی روٹیوزکوں میں اثر بھی ہے جو مذہب کے نام پر بھی پسکا ہے جو اور چیز پر اس کو کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ طاقت آپ کی اوپر ہے اور یہ طاقت ہمیں لانی پڑے کوئی بھی ایک ادارہ وہ ریاست پگر یا نامان بنائے ہوئے ہیں تو ہمیں اس ہر چیز کے خلاف آواز رہتانی چاہیں اور بلوٹ چک جیتی کبھی تھی سٹارٹ دن سے گزرشنی کے جن سٹارٹ ہوئی ہیں ہمارا کام یہی دائے کہ ہم اس آواز کو پلیٹ فارم دے سکیں جس کی کسی نہیں بھی سکتی آج اچھا سی پی نے بات کی اس کی میں بہت زیادہ مشکوم ہوں فیکٹ فائنڈنگ یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا کسی بھی طریقے سے پلیٹ فارم کو ایسے دور کیا جا رہا ہے کہ ضرم اور جبر بھر ہر شخص کے ساتھ ہو رہا ہے چاہے وہ قومی طریقوں سے منسلک ہے یا نہیں ہے لیکن اس کی بات کبھی نہیں آتی ہے کیونکہ ریاست میں اس کو کنٹرول کیا ہوئے ہیں میڈیا کو کنٹرول کیا ہوئے ہیں اس کے رینما بھی بھی ہے جو وہی چاہتا ہے اس کی نیرےٹر بھی تو ہمیں سب سے زیادہ جو بلوچستہ کے گلی گاؤں میں جو جب ہو رہا ہے اس کو سب سے پہلے سامنے لانے اور ہر بلوچ کو ہر پشکون کو ہر طبقے کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آپ کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم سب کا انفرادی ہے ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے اور اگر اس کو حل کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کولیپسز ختم ہو اور یہ جو آپ ایک انتشار دیکھ رہے ہیں انتشار کی وجہ ختم ہو سکریت اس کے لئے عوام کو امپاؤر کرنا پڑے گا عوامی تحریکوں کو اور ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی میرے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں میرے لئے عزت میرے کی کرتی ہو ہم سب ایکسپریئنس لوگ ہیں لیکن عوامی تحریکوں کے لئے ضروری ہے کہ ہم کانپرمائز نہ کریں اور بڑھو چیتے کی کمیٹی آج اس ریاستت اور اس کے تمام اس کے لئے سرکر اس لئے بن چکی ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی حصولوں پر کانپرمائز نہیں کیا اور ہم نہیں کریں آگے بھی نہیں کریں ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ اور اس سے زیادہ خاموشی کا اور کیا اپیٹ ہو سکتا ہے میں چیلنج کرتے ہوں سب اور ساتھ ساتھ ایک ریویسٹ بھی کرتے ہوں یومن رائٹس آداروں سے کہ وہ بڑھو چیتے کی کمیٹی جتنے بھی سیاسی پروگرام ہوئے ہیں اور سیاسی پروگرام میں ہم نے ریاست کو ایکسپوز کیا ہے ایک بلوش نیشنل گیترنگ ڈسکا صرف اور صرف ایک ہی وہ تھا کہ it was a protest against بلوش جنوسائٹ and اس کے ساتھ سالجو بلوشتان میں قومی حقوب شہری حقوب اور انسانی حقوب کی کہ آصل کرنے کیلئے ایک پروٹیسٹ تھا اس کو تحریک کس نے بنایا اور کس طرح آپ کو سوچیں ہم نے یہی کہا تھا کہ بلوشتان کو ملٹری رول کے ذریعے رون کیا جا رہا ہے کس طرح بلوشتان کو بند کیا گیا سیل کیا گیا کس طرح گواہدر شہر کو ستائیس تاریخ سے علیک کر دس تاریخ تک مستیج کے اندر تھا کس طرح عام لوگ جو اپنا روزگار کرنے سے وہ دنک ہو چکے تھے کس طرح ان کے گھروں میں آپ بلوش کی اگر آلت ازار دیکھنا چاہتے آپ خوش سوچیں جہاں وہاں پہ ہمارا ایک کمپلینٹ سیل تھا بی وائی سی کا گواہدر میں وہاں ایک عورت روتے ہوئے آئی اور اس کے رونے کے بعد اس نے کہا کہ میرے شور کو بھی اٹھا کر لے کر گئے میری بیٹی کا جائز کا سامان بھی اٹھا کر لے کر گئے اور وہ فرنج جس کے لیے میں نے چندہ کیا پندرہ سال اس فرنج کو بھی انہوں نے تھوڑ دی تو آپ اس عالت کو دیکھیں ایک بڑوچ کی کہ وہ اپنے لیے یہ چیز بھی محصر رہی ہے اس کو اور کس حد تک دشمنی کی گئی ہے میں آپ سب کو کہنا چاہتے ہوں کہ بڑوچ راجی مچی میں جس طرح وائلنس کیوز کیا گیا اسٹیٹ وائلنس اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹر فسمیلی یا رائٹر فروٹسٹ ہے اس کو سنیچ کیا گیا اس پر آپ سب لوگ ضرور لکھیں جہاں تک ہمارا ہو سکتا ہے انہوں ٹریکٹرکلی دیکھیں باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ اس پریس کلپ کے باہر بھی ازارہ ہو یا پشتون ہو ہر کسی کا الک پروٹسٹ ہوتا ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ آج اس کا پروٹسٹ ہے کل اس کا پروٹسٹ ہے میں نہیں کہتی کہ ہمارے درمیان ایک جیٹی نہیں ہے لیکن ہمیں اس کو اور زیادہ مضبوط کر رہے کی ضرورت ہے جو بھی شخصوں کسی بھی تنظیم سے کسی بھی یونین سے اس کا تاریم ہو اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر 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 اس سوسائیٹ کو پروگریسیو بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہیے ہم بلکل فریم کرے ہیں بلوچن جیٹی کمیٹی جمہوری پروسس پر یقین رکھتی ہیں سوال ہوتا ہے اس ریاست سے کہ وہ جمہوری کب کمیٹی اس نے جمہوریت کے کون سے شک اور کون سے اس پر عمل پہ رہ کیا ہم کونسٹوٹیوشن پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کی فلاف برزی کر رہے ہیں اس کو آپ نے آکر عدالتوں میں چینج کی سب سے بڑی مثال دوں گی کس طرح بائلنس یوز کیا گیا اسٹیٹ بائلنس اس کی لئے ہمارا غواطر میں در نہیں کیا جو سٹن تا اس کی صرف ایک وہ تھا جس طرح بائلنس یوز کیا گیا اس میں ایف سی بلکل موجود ہے ایویڈنس موجود اس کی فلاف ایف ایر کیا جائے ہم یہ فیصلہ عدالت پر چھوٹے لیکن وہ ایف ایر تک نہیں کی گئے اور کوشش کی گئی کہ آج بھی کوشش جائے ہمارے جتھ رہنمائے ہیں چھو لوگ جو ایماری تی بھی مختلف طریقے قابوس ستنگ کیا جا لیکن پھر بھی ایک ریزسٹنس ہے اور وہ ریزسٹنس عوام میں سنبھال لیے آپ کو سوچیں ایک طرف فائل ہوتی ہے دوسری طرف عوام پھر سے آپ مذہب ہو کر بیٹھتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے جو کونفرنس میں میں جو تعلیم میں ہوتا سیاسی ریشو رکھتے ان سب سے یہی متعالبہ کرتے کہ اب اس کولیکس جو ایک سوسائٹی ہے جو پورا ریجن کولیکس ہو چکا اس کے خلاف نون کومپرومائز فریکٹیکل سے تجید کریں چاہے آپ کا تعلق کسی بھی تنظیب سے کیوں نہ آپ وزوروں کے لیے آواز بلند کر ایفیکٹیو طریقے سن کی آواز بلند کریں آپ سکولنٹس کی لیے کر رہے ایفیکٹیو طریقے سے کریں اور میں سکھتی ہوں کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے طاقت ریاست کے ہاتھ میں دیں اگر ریاست کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ تیل گھڑے کے ایک پیسپول پروٹسٹ کو روکھنے کے لیے اپنی تمام تر دمان آئی خرچ آتی تو اس سے مطلب یہ ہے کہ عوانی تحریک ہی اطاقت بڑھ ہیں اور میرا پیرام بھی یہ ہے میں زیادہ طویل گفتگو ہو سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا لیکن مجھے خوشی ہو میں چاکر کس طرح کس طرح بار بار ہو اس کے بار اور اس کے علاوہ بھی جو بھلکستان کے بیٹے میں جو بھی شخص جو کسی بھی ترکی سے جدو جدو رہا ہے وہ اپنے آپ کو باقی جدو 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 ساتھ کھرے اب اس جنگ کو انفرالی طور پر ورقوں کے بیسز پر سنگل پارٹی کے بیسز پر نہیں لگ سکتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام دربدری زندگی نہ بزارے اگر چاہتے ہیں کہ ان کی طاقت بنے ان کی آواز بنے تو ہمیں طریقے کار کو بدل کرنا پڑے گا اپنے ایگو کو اپنے ذاتی خواہشات کو اپنے ذاتی محفادات کو بلکل ضائد کرنا پڑے گا ایکسپنس بہت بڑی ضرورت ہے پاسٹر میں جو ہوا وہ ایک الگ تاریخ تھی لیکن اب یہ تاریخ شاید برو چیز جیتی کمیٹی کی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں یہ بلکستان میں موجود ہر شخص کی تاریخ ہے یہ اس جابرانہ نظام کی جو ہم سے ڈیمان کر رہی ہے کہ ہم اس کو strengthen کریں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ strengthen کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں میں HRCP کے جتنے ہمارے ساتھی ہوں سب سے مدارش کرتی ہوں ہم نے باقاعدت اور بروچ راجی ملچی میں جس طرح کا وائلنس یوز بات کریں آپ بھی اس پر بات کریں اور ہم سب کو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح پندرہ دنوں تب پورے ملچستان کو سیج میں رکھا گیا کس طرح ہر وائلنس کو یوز کیا گیا اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ جو لوگوں کے بنیادی ان کے ہم سے صلق کیے گئے تو آج آپ بات نہیں کریں تو آگے آنے والے وقت بھی اس پر کوئی بات نہیں کرے گا جی بہت بہت شکریہ اور جتنے بھی اگر اس platform کے ذریعے کچھ بھی ایسے لوگ نکلیں گے جو افیکٹیو طریقے سے اس جابرانہ نظام کے خلاف افیکٹیو اور پریکٹیکل میں جلدو جید کریں گے میں سب کی مشہور